کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے جب آپ امام حسین کے حرم میں جائیں اگر آنسو آگئے تو سمجھ لیں کہ امام حسین نے آپ کو داخلہ دے دیا ہے آئیے اجزاد محترم شب جمعہ ہے ہم بھی چلتے ہیں اپنے دل کو کربلا کاش کہ ہم بھی شب جمعہ کربلا میں ہوتے آئیے مگر امام حسین کے پاس جانے سے پہلے ہمیں اس غازی عباس سے اجازت لینی پڑے گی اللہ اکبر آپ کو پتا ہے نا سالار ہے لشکر کا سردار ہے کتنی دفعہ حضرت عباس نے اجازت مانگی کہ مجھے جنگ لڑنے دیں جنگ لڑنے دیں کہا نہیں عباس تم لشکر کے سردار ہو ایک وقت آیا کہ لشکر ہی نہیں رہا کہا اب تو لشکر نہیں رہا مگر اجازت نہیں مل رہی ہے کیوں کیونکہ عباس جیسا بھائی کس کو نصیب ہوتا ہے ہاں مگر ایک بچی آئی اور کہا چچا جان بچے پیاسے ہیں بھائی پیاسا ہے کہا بابا سے اجازت لے کے دے دو میں پانی لیاؤں ہاں عزیزان محترم وہ بچی گئی اپنے بابا کے پاس کہا بابا بھائی کے لیے پانی چاہیے چچا کو جانے دے ہاں ہو سکتا ہے حال دل ہے امام حسین نے یہ کہا وہ بیٹی کو بیٹی تمہیں اپنے بھائی کے لیے پانی چاہیے مگر میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا ہاں عزیزان محترم میں جنگ نہیں پڑھوں گا حضرت عباس گئے حضرت عباس نے پانی دیکھا پانی کو پانی پر مار دیا اور یہ دیکھ کر کہا کہ جس کا مولا پیاسا ہو ہم کیسے پانی پیشتے ہیں عزیزان محترم روزے ہیں امام حسین کی پیاس کو یاد رکھیں جب پانی پیئیں ہاں عزیزان محترم حضرت عباس مسکیزہ بھراوہ لے کر آئے مگر خیموں پہ نہ جا سگا حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر آئے نہ جانے کیسے آئے جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ اپنے بدن کو روکتا ہے مگر عباس نے کیسے روکا ہوگا مجھے نہیں پتا ہاں اپنے بھائی کو اپنے مولا کو پکارا مولا آئے ہیں نہ جانے کس طرح پہنچے اپنے بھائی کے بدن پہ خون صاف کیا بھائی وسیعتیں کر رہا ہے غازی عباس نے وسیعتیں کی کیا کہا کہ بھائی میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائیے گا نہ جانے کیوں خیموں میں نہیں لے کے جائیے گا علماء بیان کرتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ غازی عباس با وفا تھے بغیر پانی کے نہیں چاہتے تھے کہ بدن بھی خیموں میں پہنچے لیکن بعض نے بیان کیا کہ غازی عباس جانتے تھے کہ میرا بھائی میرا مولا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے اب میں اپنے بدن کی اپنے بھائی کو زحمت نہیں دوں گا آہ عزیزان محترم اگر وقت آیا ابھی تو مولا حمام حسین کے زانو پر عباس کا سر ہے لیکن شاید غازی عباس نے یہ پوچھا ہو ارے میرے بھائیا جب آپ زمین پر گریں گے تو آپ کا سر کون اٹھائے گا تو ایسے میں آواز آئی ہوگی ارے عباس پریشان نہ ہو ارے اک ماں ہے جو مدینہ سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کربلا پہنچ گئی ہے اللہ اللہ